السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کا ابھی چند دنوں کے بعد ایک تیوار آنے والا ہے جس کا نام دیوالی یا دیپا ولی ہے جب غیر مسلموں کا کوئی تیوار آتا ہے خوشی کا کوئی موقع آتا ہے تو اس وقت مومنین اور مسلمانوں کی جانب سے بہت سے اہم مسائل معلوم کیے جاتے ہیں جو یقیناً ضرورت کے ہیں انہی میں سے ایک مسئلہ ہے کہ غیر مسلم بھائی وطنی بھائی خوشی کے موقع پر تیوار کے موقع پر مٹھائیاں جیسے اپنے وہ ہم مذہبوں کے یہاں پہنچاتے ہیں ہندووں کے یہاں پہنچاتے ہیں مسلمانوں میں سے بھی اگر ان کا کوئی ریلیٹیو ہو یا اسی طریقے پر تعلق والا نسبت والا جاننے پہچاننے والا کاروبار کا شریک اور پارٹنر ہو تو اس کے یہاں بھی وہ مٹھائی پہنچاتے ہیں تو کیا اس مٹھائی کا لینا جائز ہے یا نہ لیں لینا جائز نہیں ہے اور اگر لے لیں تو پھر اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں اس طریقے کے بہت سے شبھات اور ڈاؤٹس کی وجہ سے بہت سے مسلمان پریشان رہتے ہیں اس لئے میں سب اس ویڈیو میں کلیر کر رہا ہوں یاد رکھیں کسی بھی خوشی کے موقع پر اگر کسی غیر مسلم کی جانب سے کوئی مٹھائی یا کھانے کی کوئی بھی چیز بغیر چڑھاوے کے بتوں کے نام پر مانی ہوئی منت مانے بغیر اگر آپ کو دی جا رہی ہے مارکیٹ سے لائیں وہ اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے اپنے تیوار کے موقع پر آپ کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے اگر وہ مٹھائی لاکر کے دے رہی ہیں چڑھاوے کی وہ نہیں ہیں مرتیوں کے سامنے نہیں گزاری گئی ہے مرتیوں کے نام پر نظر اور منت بھی نہیں مان کر دی جا رہی ہے تو پھر اس مٹھائی کا لینا بھی جائز ہے اور کھانا بھی جائز ہے جیسا کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے یعنی ہمارے غیر مسلم بھائی عام طور پر موشلی ایسا ہی کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے خرید کر لائیں اور دے دیتے ہیں مسلمانوں کے یہاں بھی اور اپنے ہم مذہبوں دھندوں کے یہاں بھی تو پھر ایسی مٹھائی کا تو استعمال کرنا جائز ہے لیکن اگر وہ مٹھائی یا کھانے کی کوئی بھی جیز مرتیوں کے سامنے گزر کے آئی ہے چڑھا ہوا بن کر کے آ رہی ہے مذہبی رسومات اس کے ساتھ ادا کی گئی ہیں مذہبی کوئی ایکٹنگ اس کے ساتھ کی گئی ہے تو پھر اس مٹھائی کا یا کھانے کی اس جیز کا نہ لینا جائز ہے اور نہ استعمال کرنا جائز ہے اسی سلسلے میں داراللوم دیوبند کے دارالفتہ سے کسی نے ایک سوال بھی معلوم کیا میں آپ کی تسلی کے لیے وہ بھی پڑھ کر کے سنا رہا ہوں تاکہ بات صاف ہو جائے سوال یہ ہے دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے یہ سوال ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے دیوالی کے موقع پر ہندووں کی جانب سے دی گئی مٹھائی وغیرہ کے متعلق اگر یہ یقین ہوں کہ انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے نام پر نہیں چڑھائی نہیں چڑھائی ہے اور نہیں اس میں کسی حرام اور ناپاک چیز کی آمیزش ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے یعنی مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے گناہ نہیں ہوگا ہاں بہتر یہ کہ اگر اس میں بھی آپ بچنے کی کوئی شکل نکال لیں اور نہ استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر بغیر چڑھاوے کی ہے اور حلال ہے آپ اس کو استعمال کر لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ مسلمان کے لیے دیوالی یا ہولی یا اور کسی خوشی کے موقع پر اگر ہندووں کی جانب سے غیر مسلموں کی جانب سے کھانے کی کوئی چیز مٹھائی یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز آئے وہ چڑھاوے کی نہیں ہے اور اس میں کوئی حرام چیز بھی ملی ہوئی نہیں ہے تو پھر اس کا لینا بھی جائز ہے اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے ایک سوال اور معلوم کیا جاتا ہے اس موقع پر ہندووں کے تیوار کے موقع پر کہ کیا ہم ان کو ان کے تیوار کی مبارک بات دے سکتے ہیں یا نہیں ہیپی دیوالی ہیپی ہولی ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں یاد رکھیں ہیپی کا مطلب ہوتا ہے اردو زبان میں مبارک بات دینا یعنی تمہیں یہ خوشی مبارک ہو اور آدمی اسی خوشی کو کسی کو مبارک کرتا ہے جس میں خود اس کو بھی جلچسپی ہو جس کو وہ خود بھی پسند کرتا ہو ہمارے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے ہندووں کی جو تیوار ہوتے ہیں وہ مشرکانہ عقائد پر مشتمل ہوتے ہیں اس لئے مبارک بات دے کر کے کہیں نہ کہیں اس میں ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں اس لئے مبارک بات دینے سے احتراز کرنا چاہیے بچنا چاہیے کہیں کہیں کاروباری سماجی اور معاشرتی مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے تو اس میں ایسے الفاظ ایسے ورڈ یوز کیے جا سکتے ہیں جس کے اور بھی معنی نکلتے ہوں بھئی جیسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تمہیں خوشیاں مبارک ہو بھئی تمہیں اچھی زندگی مبارک ہو بھئی تمہارے لئے یہ خوشی کا موقع مبارک ہو اس طریقے کے الفاظ کے ذریعے سے مبارک بات دی جا سکتی ہے باقی ہیپی ہے ہولی یا ہیپی دیوالی جیسے واضح اور سری الفاظ کے ذریعے سے مبارک بات دینے سے بچنا چاہیے اس لئے کہ یہ ہمارے ایمان کے نظریے کے خلاف ہے اعتقاد کے خلاف ہے ہندووں کے مذہبی تیوار میں مذہبی تیوار میں شرک انوالو ہوتا ہے اور ایمان اور اسلام اسلام اور ایمان یہ شرک کے بالکل اپوزیڈ ہے کبھی بھی ایمان اور اسلام شرک کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود ماننے کو یا ماننے والی کوئی ایکٹنگ کرنے کو یا اس طریقے کے نظریے رکھنے کو پسند نہیں کرتا ہے تو اپنے ایمان کا تحفظ ضروری ہے مجمل اس طریقے کے الفاظ سے جیسے میں نے ابھی بتائیں اس طریقے سے مبارک بات دی جا سکتی ہے اور مٹھائی کا مسئلہ بھی میں نے واضح کر دیا امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھ مہا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ